موسیقی پریویس لیکچر میں ہم نے اسی پلس پلس کا کوڈ کوڈ بلاکس میں کیسے کیا جاتا ہے یہ ہم نے سیکھا تھا آج کی اس ٹوٹوریل میں ہم سی پلس پلس کا کوڈ کس طرح کام کرتا ہے یہ ہم آج کی اس ٹوٹوریل میں سیکھنے والے ہیں تو آئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ٹوٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ سی پلس پلس کا جو سٹرکچر ہے وہ کام کیسے کرتا ہے تو سب سے پہلے اس لائن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہیش انکلوڈ آئیو سٹریم یہ ہیڈر پائل ہے اسے ہیڈر پائل کہتے ہیں اور یہ ہیش شروع ہو جاتا ہے اس انکلوڈ کا مطلب ہے کہ سی پلس پلس کے پروگرام میں انکلوڈ کرو کیا انکلوڈ کرو یہ آئیو سٹریم ہمارے ساتھ یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز اسے کہتے ہیں اسے پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کہتے ہیں اور کچھ پری ڈیپائنڈ ہیڈر پائلز موجود ہیں ہمارے سی پلس پلس کے پروگرام میں تو ہم یہاں پہ اس پروگرام میں انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں آئیو سٹریم ڈائریکٹیوز اس کی پیچھے کچھ پنکشنز ہیں کچھ پروگرامز ہیں جو ہم اپنے سی پلس پلس کے پروگرام میں پریزنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس انکلوڈ فنکشن اس انکلوڈ کے ذریعے اس ہیڈر پائل کو ہم اپنے پروگرام میں انکلوڈ کرتے ہیں اس کے پیچھے کچھ فنکشنز ہوتے ہیں انہیں ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنا چاہیں گے اس کے بعد یوزنگ نیم سپیس اسٹی ڈی یہ سٹینڈرڈ سی پلس پلس جیسا کہ سی آؤٹ ہے سی آؤٹ بلانگ ٹو سٹینڈرڈ لائیبریری اس لائیبریری میں یہ سی آؤٹ موجود ہے اگر ہم کسی سٹینڈ کو پرین کرنا چاہتے ہیں تو ہم سی آؤٹ کوڈ لگتے ہیں اور یہ سی آؤٹ یہ ایک فنکشن ہے یہ ایک کلاس ہے جو آئی سٹریم میں انکلوڈ ہے تو اگر ہم کسی سٹینڈ کو پرین کرنا چاہیں گے تو اس کی لئے ہم سی آؤٹ لگتے ہیں اور اگر سی آؤٹ سے ہم کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو ہم اس کی لئے آئی سٹریم ہیڈر پائل اپنے پروگرام میں انکلوڈ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اسٹی ڈی کا یہ لائن بتاتا ہے یہ ایک کلاس ہے یا نیم سپیس ہے یہ سم ہیڈر فائلز یہ سم فنکشنز یا فائلز اسٹی ڈی فائلز ہیڈر فائل سے انکلوڈ کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں اور ہم یہاں سے کچھ اسٹی ڈی پائل اپنے پروگرام میں استعمال کرتے ہیں یوز کرتے ہیں جو اس ہیڈر پائل میں موجود ہوتے ہیں ہمارا جو کوڈ ہوتا ہے اسے اس سے کام لینے کے لئے ہم یہ یوز کرتے ہیں آگے بات آتی ہے انٹیجر مین انٹ مین یہاں سے ہمارا پروگرام کا جو مین باڑی ہوتا ہے ہر ایک سی پلس پلس کے پروگرام کا صرف اور صرف ایک ہی مین فنکشن ہوگا اس کی مین فنکشن جو ہوگی وہ صرف اور صرف ایک ہوگی تو یہاں سے ہمارا سو سی پلس پلس کا جو مین پارٹ ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کا انٹیجر انٹ انٹ کا مطلب ہے یہ ہمارے ساتھ ریٹرن ٹائپ ہے جیسا کہ وائڈ مین ہے انٹیجر مین ہے اسٹرہ تو جب بھی ہم یہاں پہ انٹیجر لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے پروگرام سے کچھ انٹیجر ٹائپ ریٹرن کرنا چاہتے ہیں اور مین کا مطلب جو ہے جب بھی کمپائلر یہاں پہ آتا ہے تو یہاں سے کمپائلر کو پتہ چلتا ہے کہ وہ شروع ہو گیا ہے تو یہاں سے ہمارا کمپائلر جو ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ مین پارٹ ہمارے پروگرام کا اب شروع ہو گیا ہے مطلب یہ کہ یہ ہمارا ہمارے پروگرام کا مین انٹری پوائنٹ ہے ہمارے پروگرام کا مین انٹری پوائنٹ ہے یہاں سے ہمارے پروگرام کمینڈ پارٹ شروع ہوتا ہے اور کمپائلر یہ یہاں پہ آکے یہ سمجھ لیتا ہے کہ پروگرام کمینڈ پارٹ شروع ہو گیا ہے یہ اور یہ انٹیجر جو ہے یہ ہمارے ساتھ ریٹرن ٹائپ ہے ہم اپنے پروگرام سے اگر انٹیجر کچھ ریٹرن کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ انٹیجر لگتے ہیں اس کے بعد ہمارے پروگرام کمینڈ پارٹ جو ہوگا وہ کرلی بریسے سے کرلی بریکٹ سے شروع ہوگا اور کرلی بریکٹ کے ساتھ وہ بن ہو جائے گا اس کے بعد see out hello world یہ ہمارے ساتھ see out یہ کچھ فنکشنز ہیں یا object ہمارے پروگرام میں جو کہ i stream یہ ہمارے ساتھ header پائل ہے اس میں موجود ہے اس میں include ہے اگر ہم کسی strength کو print کرنا چاہتے ہیں اپنے scheme پہ strength کو ہم لیکھتے ہیں ویسا ہی ہم اگر print کرنا چاہتے ہیں تو ہم see out کا جو function ہے function ہے object ہے تو ہم اسے استعمال کرتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ اسے greater than greater than r less than less than r اسے ہم insertion operator بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہم جس strength کو print کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے double quotes میں لکھتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ line ختم ہو اور اگر ہم دوسرے strength کو print کرنا چاہتے ہیں تو ہم endl مطلب end line ہم line کو ختم کر کے next strength کو نیچے والے line میں print کرتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح ہو تو ہم endl کا function استعمال کرتے ہیں آئیے اور یہ return zero compiler جب یہاں یہاں تک آکے ہمارا program compile ہوتا ہے اور compiler اس line پہ آکے یہاں پہ رکھ لیتا ہے تو compiler کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا program جو ہے ہمارا program وہ successfully successfully build ہو چکا ہے run ہو چکا ہے مطلب zero it is a default value of success یہ success کا default value ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا program successfully build ہو چکا ہے run ہو چکا ہے ٹھیک اب ہم اپنی اس program کو پہلے تو save کر لیتے ہیں اور پھر build کر لیتے ہیں جب یہ build ہوگا تو یہ run کرنے قابل ہوگا zero error zero warning مطلب یہ run کرنے کا قابل ہے تو جب بھی ہم اسے run کر لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ hello world کا جو ہم نے message print کرنا تھا وہ ہمارے ساتھ screen پہ show ہو چکا ہے اب آگے ہم جاتے ہیں اور endl کس طرح کام کر لیتا ہے یہ ہم جال لیتے ہیں میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کو copy کر کے ایک اور مرتبہ paste کر ہوں اپنے پروگرام کو save کر لیتا ہوں اور build کر لیتا ہوں zero warning zero errors دا ہوں تو ہمیں یہاں پہ دو string نظر آتے ہیں الگ الگ لائن پہ یہ ایک string ہم نے print کرنا تھا یہ الگ لائن پہ ہے اور یہ دوسری string ہم نے print کرنا تھا یہ دوسری لائن پہ ہے لائن میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ پہلی والی جو end line کا function جو ہے میں ہٹا لیتا ہوں save کر لیتا پہ پہ پر ایک لائن میں print ہو گئے ہیں مطلب یہاں پہ ہم نے end line کا function تھا ہم اس دوسرے string کو دوسرے لائن میں print کرنا چاہتے تھے لیکن یہاں پہ ہم نے end line کا function تھا وہ ہم نے exclude کر دیا اپنے پروگرام سے تو جب ہم اسے اپنے پروگرام سے exclude کر لیتے ہیں تو اس function کا جو کام تھا وہ sorry اس function کا جو کام تھا اس کی exclude کر نے سے وہ کام نہیں ہو رہا وہ function of call نہیں ہو رہا تو ہمارا جو دوسرا string ہے وہ بھی اس لائن میں آکے print ہوتا ہے اب ہم اس کو واپس run کر لیتے ہیں کہ end line کا جو کام تھا وہ ہمیں سمجھ میں بہتر آسکی یہاں پہ ہم نے end line کا جو function ہے وہ ہم نے لگا لیا ہوا پس ہم نے include کر دیا اپنے پروگرام میں تو ہمارا جو دوسرا string تا ہمارے screen میں دوسری line میں جا کے print ہو گئی ہیں اب یہ end line کا جو کام ہے وہ ہم اپنے پروگرام میں کچھ اس طرح بھی لے سکتے ہیں back slash n اس کا بھی مطلب ہے new line لیکن اگر اس طرح ہم نے دوسری line میں جانا ہے اس slash n کے ذری تو ہم نے اس کو اس double codes کے اندر لگنا ہے اور اگر اس طرح سے ہم نے دوسری line میں جانا ہے تو ہم نے اس insertion operator کے بعد end line function کے ذری ہم جا سکتے ہیں ہم اپنے پروگرام کو build کر لیتے ہیں اور run کر لیتے ہیں کہ یہ slash in کام کر رہے کی نہیں کر رہے ہاں بالکل کر رہا ہے ہمارا جو دوسرا string ہے وہ دوسری line میں print ہو گئی ہے اس کے بعد c plus پلس کے structure کے بارے میں ایک اور اہم بات میں بتا رہا ہوں comments کسی بھی پروگرام کا اہم پارٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا آپ کا پروگرام دیکھنا چاہتا ہو تو اسی پتہ چلے کہ یہ line کس لیے کس کی لیے لکھا گیا ہے یہ line کس لیے لکھا گیا ہے یہ کون سا function ہے یہ پروگرام آپ نے کس لیے لکھا ہے تو اس کے لئے ہم comments لکھتے ہیں اپنے پروگرام میں اپنے coding میں c plus پس کے coding میں کہ دوسرا بندہ جان سکے سمجھ سکے کہ یہ پروگرام کس لیے یہ پونکشن کس لیے ہے تو اس کی لیے ہم double slash لیکن power slash ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے آگے جو بھی ہم لگتے ہیں وہ compiler اس line کو ignore کرتے ہیں اور اس سے آگے جا کے دوسری line کو compile کرتے ہیں for example میں ہوا پہ لگتا ہوں program for printing hello world تو اس double slash پہ جب compiler آکے رکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ line ignore کرنا ہے تو automatically compiler اس line of code کو ignore کرے گا اور آگے جا کے دوسری line کو compile کرے گا for example یہ پہ میں لیتا ہوں this is my main function this is my main function تو یہاں پہ بھی compiler آگے اسے ignore کر آگے جائے گا اب اس comments کو ایک اور طریقے سے بھی لگا جائے سکتا ہے for slash static static for slash اس کے اندر بھی جو codes مطلب ہم جو بھی codes لکھتے ہیں وہ بھی compiler ignore کرے گا for example میں اس کو copy کر کے یہاں پہ paste کر لیتا ہوں تو compiler اس کو بھی ignore کرے گا یہ بھی comments لکھنے کا طریقہ ہے اور یہ comments لکھنے کا ایک دوسرا طریقہ تو آج کی اس lecture میں بس اتنا ہی آگے کے lecture میں ہم variables کے بارے میں بات کریں گے تک تک کے لیے گل بائیں